السلام علیکم اللہ ہیرمیرون میکنہ میں دعا کلندی سکتا ہے رکھنکہ ہم تو بلکل ٹھیک ہے اس کے بنار میں بیٹو کو دکھھا ہوں اور ممہ نے یہ کبابی بنا سکتے ہیں اس کے ریشپی میں نے شئیر کی تھی یہ اسی طرح کا ہی کچھ مسالہ ہے میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی تو اس کا مسالہ جو ہے وہ آپ اس کا کباب سینڈوچ بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کا آلو کے پیٹیز بن سکتے ہیں ہم لوگ یہ آلو کے پیٹیز بہت اچھ لگتے ہیں اور اتنی ایزی ہوتے ہیں مطلب آپ آسانی سے نہ بنا سکتے ہو آپ دیکھیں بلکل ایزیل یہ اس طرح سے ہم نے پٹیاں رکھی اور یہ اس طرح سے بن جاتے ہیں موسیقی اے مانا آپ کیا کریں مانا موسیقی موسیقی مانا گرمی ہو رہی آج میں خیر شردی ہو رہی شردی ہو رہی ایدھے رو بتاؤں موسیقی میں موسیقی موسیقی یہاں پر محمد صاحب کی مستیاں دیکھ لیے اب یہ نیکسٹرے کی ویڈیو ہے یہاں پر جو ہے ماما آٹا گوند رہی ہے یہ میٹا لیا ہے میٹا میں نمک اٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ اجوائن ہے اجوائن کو اس طرح سے گوٹے سے تھوڑا سے اس کو نرم کر سکتے ہیں سمجھے اس طرح سے یہاں ہم نے اٹ کیا ہے گھید اب اس آٹے کو جو ہے ہم گوندیں گے یہ آٹا نرم بھی ہوگا لیکن بہت نرم نہیں ہوگا اور بہت سکت نہیں بنے گا یہ ایسا بنے گا کہ آپ کی روٹی ہسانی سے بن جائے بہت آرام سے اچھا یہاں پر ماما اس طرح سے گوند رہی ہے اور یہاں ماما بھی آپ دکھائیں گی ابھی ہاتھ میں جس طرح سے یہ کر کے دکھا دی آپ نے پہلے اس سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اس طرح سے جو ہے نا آپ کے آٹا آنا چاہیے اسی کے بعد آپ جا کے اس کو پانی ڈال کے گوندیں گے ورنہ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہی ہے جو گھی اور نمک وغیرہ ڈالے وہ اس طرح سے ہو جائے تو آپ دیکھیں چیک کریں آپ کے ہاتھ میں لے کے کہ اس طرح سے یہ آرہا ہے آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے مکھی بن رہی ہے تو ہی آپ اس میں آہ پاہیں ڈال کے ایٹ کریں اور اینڈ میں آپ کو بلکل اسی طرح سے اس کو بہت مجھے سے سارا غصہ اپنے نکالنا ہے جیسے آپ کو کسی پر بہت زیادہ غصہ ہے اور آپ نے دش 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 اس میں مارنا ہے پھر جب یہ ہو جائے تو آپ اس کو ڈھک کر ایک سائیڈ پر دیکھیں اب ہم مسالے کی تیاری کریں گے یہاں پہ ہم ایک پین لے لیں گے کڑھایا آپ نے جس میں بنانا آپ نے یہاں آئی اٹ کریں گے اور یہاں مکھن اٹ کی ہے کوئی بھی چیزے اگر آپ کو مکھن میں بنائی ہوں تو اس پہلے تھوڑا سم آئی اٹ کریں تاکہ مکھن جو ہے وہ چپکے نہ ہمارے پین پہ اور مکھن آپ کی مرضی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے مکھن کی تو آپ اٹ کریں ورنہ آپ وال میں بھی برا سکیں تو یہاں ہم نے اٹ کریا زیرا اور اس کے بعد ادھر پیاس جو ہے یہ چھوٹی کٹی ہوئی پیاس اٹ کی ہے تو اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اس کا تھوڑا سا لائٹ براؤن ٹائپ کلر ہونے تک سوپٹے ہو جائے تک کہ اس سے ہم اس کو مکس کریں گے یا بھونیں گے تو یہاں یہ بھون گیا اس میں ہم نے اٹ کیا ہے نمک کالی مرچ چائنیز نمک کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کو بھی پھر آپ مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے کہ اس کا تھوڑا سا کلر آ جائے پھر اب ہم یہاں پہ اٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ ہلتی اور ہلتی اٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اگین مکس کریں گے اس کو اچھا سا جو ہے اس میں کلر آ جائے سارے ہماری انگریڈینس مکس ہو جائیں دوسرے سے یہاں پہ اس کا کلر آ گیا اور یہ بہت اچھا سا پیارا سا لگ رہا ہے اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اپنا اللہ بھلا کریں یہاں ہم نے ایڈ کیا ہے چکن پودر پھر آپ اس کا مکس کر لیں گے بھون لیں گے پیاز آپ کی اندرم ہو چکی ہے آپ کی دیکھ لیں آپ کی پیاز صحیح ہے آپ کے مسالے بھون گئے ہیں ایک ساتھ مکس ہو گئے ہیں تو آپ پھر اس کا چولہ بند کرنے بھون لیں بھون لیں یہاں پہ ہم بنائیں گے روٹی ہم تو نہیں بناتے ہیں ممہ بنا رہے ہیں یہاں جو ہم نے آٹا رکھا تو جب تک ہمارا مسالہ بنا آٹا جو ہے وہ ہم نے ڈھککا رکھ دیا تھا تو ادھر بنائیں گے روٹی جس طرح سے نورمل ہماری روٹی بنتی ہے آپ بنا لیں آپ کو گول شپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ بڑی سی ایک روٹی بنا لیں ایک باری میں اچھے سے کہ آپ کے الگ الگ پیسیس نکل کے آجیں اب یہ آپ دیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گے تو آپ کو پتل چلگا کہ یہ کیا بن رہا ہے اور یقین مانے ہیں بہت اچھے ڈش ہوتی ہیں مطلب رمضان یہ ایسی ڈش ہوتی ہیں کہ ہم رمضان کے ساتھ ساتھ نورمل روٹین میں سنیکس کے طور پر بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں اور کیامرا ہل رہا ہے اس کو آوائی کیجئے گا وردہ ویڈیو بنا رہی تھی میں نہیں بنا رہی تھی یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک گلاس اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہو اس طرح تو آپ گھو لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی گلاس اگر آئے یا کوئی ایسی چیز کوئی ڈھکن وغیرہ لیتے ہیں کوئی کیب تو یہ دھیان رکھے گا کہ اس کی نوک تھوڑی ہو مطلب تھوڑی سے اس میں دھار ہو تاکہ کٹ اچھے سکے ورنہ یہ اس طرح گلاس میں آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے ان لوگوں نے پتہ رہا ہے اس کی نوکہ کیوں لے آپ کو سامنے یہی دکھا ہوگا اس طرح سے آپ نے گول گول کر لینا اگر آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی چیزیں لیجئے بھی سے یہ چھوٹے میں اچھے لگتے ہیں اب آپ کے پی سی سے ہو گئے تو آپ اس کو اٹھائیں اچھ سے اس کو تھوڑا سا کھلا کھلا کر رکھیں مانا کہ آپ نے ایسی اس میں مسالہ لگا لینا تو جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ کا مسالہ سب نکل کر جائے گا تو یہاں ہم نے لے لیا اپنا مسالہ اور اس ایک ایک پہ ہم رکھیں گے ہمارا مسالہ اب یہاں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اٹھتو سائی اس کی روٹی ہے تو آپ مسالہ صحیح قوانٹی میں لیجئے گا بہت زیادہ بھر بھر کے مت لیجئے گا اور اس کو آپ نے رکھنا بیچ میں ہے آپ کے سائیڈوں پہ مسالہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہم اسی طرح کی ایک اور روٹی لے کے اس کو پڑھ دیں گے اس کو کیپ کر دیں گے کیپ لگا دیں گے اس کا اور پھر آپ نے اس کو انگلی سے پریس کر کے پہلے سائیڈ سے دونوں روٹیوں کو جوڑ لینا ہے تاکہ ہماری الگ نہ ہو جائے نکل نہ جائے اور یہاں آپ کو کوئی مطلب جو ہم سلری بناتے ہیں آٹے والی وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف دونوں روٹیوں کو ایک ساتھ رکھیں اور اسے کر کے مکس کر لیں جوڑ لیں پھر آپ یہاں پہ فارک لے لیں اور اس طرح سے دیزائنگ بنا لیں اچھا لگتا ہے پیارا لگتا ہے چپک تو وہ ویسے ہی گئے دونوں روٹیاں لیکن اس سے دیزائنگ آجاتا ہے تو وہ پیارا لگتا ہے یہاں پہ ہماری پیاسی تیاریں آپ کو جتنے بنانے ہیں اور پھر ہم اس کو کریں گے فرائے کے بعد ویڈیو میں خیل سے وردہ نے نہیں بنائی یہاں پہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور ان کا لائٹ براؤن ٹائپ کلور ہوگا تو مسالہ ہمارا سارا پکا ہوا ہے تو ہمیں اتنا زیادہ دیر تک اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اس کو لائٹ براؤن ٹائپ کلور کرنے تک اس کو فرائے کریں اور ڈش آؤٹ کریں اور آپ اس کو کیچپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی فوس ہے کوئی رائتہ یا چپنی وغیرہ بنی ہوئے تو آپ اس کے ساتھ بکر لیں اور یہاں پہ دیکھیں جب افتار کے ٹائم پہ جلد جلد میں سب پند رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور گر چاہتا تو یہاں جب بھی کبھی بھی آٹا گھنٹا ہے نا وہ کسی بھی چیز کا تو محمد صاحب یہ کرتا ہے کہ وہ ڈھوٹی لے کے آٹا لے کے بھاگ جاتا ہے اور اس کو تو لے کے اس طرح سے ڈانس کر رہا تھا اللہ جانے سے کیا ہوا تھا کو لفٹ کا جو ہے وہ فرس فلور پر کہہ رہے نہیں کھولا تو چلیں ہم چلتے ہیں پہلے ٹو پر پر دیکھتے ہیں اگر سیکنڈ سے فرس پر خلے تو تقومی ہوا ٹو سیکنڈ پر لے سیکنڈ پر کھول رہا ہے ٹھئی گا اس کو ٹھائی گا ٹھائی گا اس کو ٹھائی گا چکھنے کیا حساب کر رہا ہے ٹھائی گا انسیاں ہو آپ کے چانڈ پر کیا ہوا پہھائی گا پہاں پہنسا پہنچے پہنچوں ہاں پہر ٹھائی گا مجھے گئے میں نے کہا کہ ایک مال اٹھانا پڑے گا میں نے کہا کہ ایک مال اٹھانا پڑے گا اس کو کہتے ہیں محنت کرو ہمت کرو پوشش کرنے والے کہ ہاں نہیں جس کے موصلے بلند ہوں جس کے موصلے بلند ہوں لائک کمنٹ شے اور سبسکرائب اور اب تو رمضان بھی ختم ہو چکا ہے لیکن بلوگیں ایک تو بج گئے ہیں وہ میں اپلود کروں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد ایک دو دن میں ہی کر دوں گی کام ہے بہت مصروف جس لائد نہیں کر پائی سو ساری اور ایت کے بلوگ آئیں گے شاپنگ بلوگ آئیں گے سفائن کے بلوگ آئیں گے سو تب تک لیسے چٹون اللہ حافظ